وہ آخری رسول وہ سرداری انبیاء سب سے بلند نبیوں میں ہے جس کا مرتبہ جس پر تمام ہو گیا نبیوں کا سلسلہ وہ آخری رسول وہ سرداری انبیاء بلا تاخیر اور بلا مزید تمہید میں التماس کر رہا ہوں آج کے اس پرگرام کے صدر باوقار مولانا محمد مظہر عاظمی سے کہ وہ آئیں اور اپنے صدارتی خطاب سے ہم سب کو محضود فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدن و مسلی نمعباد علماء اکرام حاضرین اعزام اور عزیز بچوں آج کا یہ پرگرام جیسا کہ بھی آپ کو بتایا گیا الفاروق آرگنائزیشن کی طرف سے منقض ہوا ہے اور چند مہینہ قبل کچھ مخصوص موضوعات پر مختلف علماء اکرام کے آن لائن جو محاضرے ہوئے تھے اسی محاضرے کی روشنی میں اور اس محاضرے کے سننے اور امتحان اپنی اوساد کے مطابق اور اپنی بیساد کے مطابق ہم لوگ یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ تنظیم اگر چھوٹی ہے مگر بچوں میں حوصلہ افضائی کے لیے یا ان کے اندر تحریک پیدا کرنے کے لیے اور آج کے دور کے مطابق ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک اچھا اس کا قدم ہے مختلف موضوعات مختلف کتابیں اور مختلف وقت میں اسی سے متعلق ان کے امتحانات اور کمپوٹیشن جس سے بچوں میں واقعی حرکت پیدا ہو رہی ہے بچے جاننے لگے کی کمپوٹیشن اور مقابلہ کیا ہوتا ہے اور چونکہ آج کی دنیا کمپوٹیشن اور مقابلہ ہی کی ہے اس لئے جو بھی لوگ دنیا میں رہنا سانا اور سلیقے سے جینا چاہتے ہیں انہیں کمپوٹیشن میں تو شرکت کرنا ہی ہوگا اس تنظیم نے مختلف مواقع پر مختلف پروگراموں کو رکھا اسی میں سے ایک پروگرام جو آئندہ ہونے جا رہا ہے اور جس کا ایک تعمیدی پروگرام ہو چکا منکرین حدیث سے متعلق میں آج اس موضوع کو صرف اس مناسبت سے چھیڑ رہا ہوں کہ جو اس پروگرام یا اس تنظیم کے طرف مسابقہ ہوگا اس مسابقے میں تو ہمارے مدارس کے جو طلبہ ہیں اور ابھی فضیلتین کے وہ شرکت کریں گے اور ان کو اتمنہ شرکت کے بعد اس سے متعلق کتاب پڑھنے کے بعد صحیح اندادہ لگے گا کہ یہ موضوع کیا ہے اس کی کیا ضرورت ہے اور اس وقت زمانے کے تقاضے کے مطابق میں کیا کرنا چاہیے مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ منکرین حدیث کا جو موضوع ہے احل علم سے تعلق ضرور رکھتا ہے لیکن یہ موضوع عوام کے اندر بھی آنا چاہیے اور عوام کو بھی بتانا چاہیے اس لئے کہ بہت سارے لوگ جو فیس بک یوٹیوب یا اس قسم کے ذرائع سے مربوط ہیں خصوصہ نبارہ نوجوان طب کا اور بڑی تیزی سے ان لوگوں کی باتوں اور ان کی ضد میں آ رہا ہے جو منکرین حدیث کی صفحہ اول میں ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگ رہا ہے کی مختلف نوجوان جب ان کے لیکچر کو ان کی تقریروں کو اور یوٹیوب پر ان کا اپیشوٹ سنتے اور دیکھتے ہیں تو سوالات کرتے ہیں اور جو ان کی باقی باقی باتیں ہوتی ہیں اسی کی روشنی میں ان کے سوالات بھی ہوتے ہیں جس سے اندازہ یہ لگتا ہے کہ کتنی تیزی کے ساتھ یہ بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور جان کر یا بے گیر جانے شعوری طور پر یا گیر شعوری طور پر لوگ اسلام کے معاملے میں اسلامی تعلیمات کے معاملے میں تشکیق کے دارے میں آ رہے ہیں اور مخالفین مسلمانوں پر تسلط کے لیے یہ بات اچھی طرح جانتی ہے کہ مسلمان جب اپنی بنیادی اقائد سے اور اپنی بنیادی کتابوں سے دور ہو جائیں گے تو ہم بڑی آسانی سے انہیں گمراہ کر لیں گے اس لیے وہ احادیث کے متعلق خاص طور پر تشکیق پیدا کرتے ہیں یہ سلسلہ کوئی نیا تو نہیں ہے مگر آج کے دور میں اس میں کافی تیزی آئی ہے اور ذرائع ابلاغ چونکہ کافی وسیع ہو چکے ہیں اس لئے ذرائع ابلاغ کے وسیع ہونے کی بنیاد پر اس کی خرابیاں بڑی تیزی کے ساتھ دوسروں تک پہنچ رہی ہیں ہم سب اس بات کا اس بات پر ایمان ویخ خان رکھتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالی کی نادل کردہ کتاب ہے احادیث سہیہ عطلم کا فرمان ہے اور دونوں میں فرق اگر ہے تو صرف مطلو اور غیر مطلو کا یہ کہ ہم تلاوت کرتے ہیں اور دوسرے کی تلاوت نہیں کرتے ہیں مگر حکامات کے استمباد کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے مگر بہت سارے لوگ جو منکریدی حدیث میں سے ہیں وہ لوگ احادیث کو اپنے اقل اپنی سوچ اور اپنے فکر کے ترازو پہ تولتے ہیں اور میزان میں تولتے ہیں اور جب ان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بات تو اقل میں آنے والی نہیں ہے تو بڑی آسانی سے انکار کر دیتے ہیں جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ شریعت کے بہت سارے ایسے احکامات ہیں جن احکامات کو ہم صرف ایت لحاظ سے مانتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے اس پر ایمان و ایقان ضروری ہے اس کو تتلیم کرنا ضروری ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی سرات کے ساتھ یہ بات کہا تھا کہ اگر دین میں آدمی کی اقل کا دخل ہوتا تو ہم لوگ جو موزے پہ مسہ کرتے ہیں گندگی تو نیچے لگتی ہے مسہ ہم لوگ اوپر کرتے ہیں اقل تو یہ کہتی ہے کہ مسہ نیچے کرنا چاہیے مگر اس میں اقل کا دخل نہیں کیونکہ جن باریکیوں کو مد نظر رکھ کر یہ حکامات سادر کیے گئے ہیں وہاں تک ہماری اقل پہنچی نہیں سکتے وہاں تک ہماری سوچ پہنچ نہیں سکتے اس لئے ہم اس کو بے غیر دلیل کے صرف حیث لیے کہ اللہ اس کے رسول کا فرمان ہے تسلیم کرتے اور یہی ایمان ہے منکرین حدیث جہاں بہت ساری چیزوں کا انکار کرتے ہیں ان میں سے حضرت سلیمان اسلام کی وہ روایت اور حدیث جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آج میں تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے جوان پیدا ہوں گے اور اس کے بعد ہو گئے بھی اب یہ روایت ان منکرین کی دماغ میں نہیں آتی ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنی زیادہ جو ان کی بیویوں کی تعداد تھی مختلف روایات کے لحاظ سے آپ مان سکتے ہیں کہ نیدانوے تک تو اتنی بیویوں کے پاس ایک رات میں جانا کیسے ممکن ہے مگر یہ اس وقت عطقت پیش آتی ہے جب ہم امبیعہ کو اپنے اوپر قیاس کریں اس لئے کہ ایک عام آدمی ہم اور آپ جیسا اس کے لئے تو سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے مگر امبیعہ کا موازنہ اور ان کا تقابل عام انسانوں سے نہیں کیا سکتا رہاں معاملہ ایک رات میں اوقات کا تو اگر آپ عشابات سے لے کر طلوع صبح صادق تک کا پورا وقت بھی جوڑ لیں تب بھی تقریباً ایک بیوی کے لیے چار پانچ میٹ مل جاتے ہیں اقلاً بھی یہ بات ثابت ہوتی کہ ممکن ہے ایسے ہی حضرت تمیمداری کی روایت ہو گئے جزیرہ میں اُترے اور دجال سے ملاقات ہوئی آ کر آپ نے پوری تفصیل بتائی اور جب آپ نے بتایا آپ سے بتایا تو آپ ممبر پر کھڑے ہوئے اور پوری تفصیل بتانے کے بعد یہ کہا کہ کیا میں نے آپ لوگوں سے یہ پہلے بتایا نہیں تھا صحابہ اکرام نے کہا کہ بلکل بتایا دنیا کائنات کے مقابلے میں ایک بہت چھوٹی چیز ہے مگر پھر بھی بہت بڑی ہے اور دنیا کے تمام خطوں تک پہنچنا آدمی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے اور نہیں پہنچ پاتے ہیں مگر جو لوگ ان خطوں تک یا اس علاقے تک جہاں تک حضرت تمیمداری گئے تھے وہاں پہنچ نہیں پائے یا ان کے علمے میں وہ جگہ نہیں آئی تو سمجھتے ہیں کہ پورا واقعہ مفروضہ ہے گڑھا ہوا ہے جبکہ یہ سیعین کا واقعہ ہے سیعین کے اندر مذکور ہے اس میں کسی طرح سے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے میں بھی کل دیکھ رہا تھا کہ جعبید گامدی نے میراج کے بارے میں بڑی بھوٹی اور بہت تھی ہلکی بات کہا اور کہا کہ آپ کا جو میراج کا معاملہ ہے یہ جسمانی نہیں تھا یہ تو خواب کا معاملہ ہے رواد کو صرف وہاں ہوا ہے اس زمانے کے جائے لوگ جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی تو ان کے طاقت ان کے ایمان و اقان کہنے دیتی طاقت تھی کہ بلا چونوں چرا تسلیم کر لیا جبکہ اس زمانے میں اتنی زود رفتار سواریاں نہیں تھی کہ آدمی سوچتا بلکہ اس زمانے میں تو درا نامنگی سے لگ رہا تھا مگر آج کے دور میں تو اس قدر زود رفتار سواریاں ہیں کہ انسان کے لئے سوچنا کوئی مشکل بات نہیں اور یہ معاملہ تو اللہ تعالیٰ لگا ہے تو اس طرح کی بہت ساری خرافات وقتن فوقتن موبائل پہ آتی رہتی ہیں فیس بک پہ لوگ دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ لوگ دیکھتے ہیں جس سے ہمارا نوجوان تب کا گبرا ہو رہا ہے اس لئے میں نے اس موضوع کو چھڑا کہ اس کو وسیع پہمانے پر ہر جگہ بتانا چاہیے اور عوام کے دماغ میں اس بات کو ڈالنا چاہیے تاکہ لوگ گمراہی سے بچیں کیونکہ جتنے یہ نئے قسم کے لوگ گمراہی کے لیے یہ سب چیزیں کہہ رہے ہیں عوام کو اور ہمارے نوجوانوں کو ان کی بات بڑی لچھے دار بڑی اچھی لگتی ہے اور جب علماء کے کلاب وہ بولتے ہیں تو ان کو ذرا اور اچھی لگتی ہے اور کہ دیکھیں یہ آدمی ہے ٹھیک ہے مگر یہ گمراہی کا کھلا ہوا راستہ اور دروازہ ہے اگر ہم نے خود کو نہ بچایا عوام کو نہ بچایا اور لوگوں کو متنبہ نہ کیا کہ یہ راستہ اسلام سے انکار کی طرف جا رہا ہے دین سے انکار کی طرف جا رہا ہے یہ ایک چھوٹا سا بظاہر ایک ایسا سوراک ہے جس سوراک کے ذریعے بہت بڑا نقصان ہوگا اور اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ پھر ہم اس بات کو سمجھ نہیں سکیں گے بہرحال چونکہ وقت سب کو بہت کم دیا گیا ہے میں بھی شاید اپنے وقت تھے دو تھی میٹر آگے بڑھ گیا اس لئے میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اس گزارش کے ساتھ کہ یہ تنظیم ایک اچھا کام کر رہی ہے اس لئے جو لوگ اس میں تعاون کر سکتے ہیں انہیں تعاون ضرور کرنا چاہیے بلکہ میں تو ان لوگوں کو بھی تنظیموں کا معاونی مانتا ہوں جو لوگ تعاون تو نہیں کرتے کم سے کم مخالفت نہیں کرتے ہیں کیونکہ ایک طبقہ وہ بھی ہے جو کرتا تو کچھ نہیں ہے مگر کسی بھی تنظیم کسی بھی تاریخ کی مخالفت تو ضرور کرتا ہے مگر یہ لوگ مخالفت کر کے تنظیمات کو نقصان تو نہیں پہنچا سکتے بلکہ اپنے بارے میں ایک نظریہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ نہ تو ہم کچھ کرتے ہیں اور نہ کرنا جانتے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں بہرحال قبل مبارک بات ہیں وہ تمام لوگ جو اس تنظیم سے جڑے ہوئے ہیں وقتن فوقتن یہ پرگرام کراتے ہیں بچوں کی حوصلہ افضائی بھی ہوتی ہے اور عوام تک کتاب و سنت کی باتیں ہی پہنچتی ہیں خاص طور پر عورتوں کاجو یہ پرگرام اکثر مختلف مقامات پر ہوتا ہے تو بڑی کسرت سے عورتیں بھی اس میں شرکت کرتی ہیں اور ان تک دین کی باتیں پہنچتی ہیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی کتاب و سنت سے جھولے رہنے اور دین پر عمل کی توفیق بخشے آمین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے اخلاق کے شیشے میں لہو پیش کیا پھر بھی جو لوگ مخالف تھے مخالف ہی رہے زمانے کا یہ دستور رہا ہے یہ سلسلہ چلتا رہا ہے لیکن اس طریقے کی آدھی اور طوفان کبھی اس چراغ کو بجا نہیں سکے اس لئے پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ ہمیں چلتے رہنا ہے ان نوجوانوں کو مزید آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا ہے اللہ تعالی انہیں مزید حوصلہ آتا فرمائے محترم حاضرین آج کے اس پرگرام کی خوشنسی بھی یہ ہے کہ ہمارے درمیان خاص طریقے پر دائیں جانب بیٹھے ہوئے جو افراد ہیں وہ اس سرجمین کے اس شہرِ ہنرورہ کے نہ صرف ہنرور ہیں بلکہ ان میں سے بیشتر قافلہ سارار اور میرے کاروان ہیں سیاسی سماجی ملی تعلیمی مسائل میں پیشوائی کرنے والے یہ شخصیات جو آج اس پرگرام میں جلوہ فروز ہیں میں ان تمام کا اس آرگنائیسن اس آرگنائیسن کی جانب سے سب کا میں شکریہ عطا کرتا ہوں